بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عرب سے گئے ہوئے وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب میں موجود تھے اپنی فیملیز کے ساتھ ملنے کے لیے جب وہ اپنے وطن گئے تو وبائی مرس کرونا کی وجہ سے فلائٹس بند ہو گئیں تمام سیٹ اپ کلوز ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اپنے ملکوں میں فس گئے آپ سب کے لیے ایک اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھی گا لائک فورا کر دیں اور جیسے ہی ویڈیو کمپلیٹ ہو تو اس کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر دی گا یاد رکھیں وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اس وقت اپنے ملکوں میں موجود ہیں سعودی عرب آنا چاہتے ہیں آپ کا ایکزٹ رینٹری ویزا ختم ہو چکا ہے یا آپ کا اکامہ ختم ہو چکا ہے بہت زیادہ پریشانی ہے آپ لوگ کے لیے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے میں نے پچھلے دنوں بھی یہ خبر شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرنیشنل فلائٹس چل بھی جائیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں انٹرنیشنل فلائٹس چل بھی جائیں جب تک سعودی حکومت یعنی وزارت سہت یہ نہیں کہتا کہ وبائی مرز ختم ہو گیا ہے تو اس وقت تک وہ غیر ملکی جو کہ ایکزٹ رینٹری ویزے یعنی چھٹی والے ویزے پر اپنے ملکوں میں گئے تھے وہ واپس نہیں آ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے اس بات کو سمجھنے کی بجائے لوگوں کو مزید مس گائیڈ کیا کہ اس خبر میں انٹرنیشنل فلائٹس کا ذکر تک نہیں ہے اس کے باوجود غیر ملکی افراد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فلائٹس چلیں گی تو وہ نہیں آ سکیں گے دوستو یہ حقیقت ہے میں آپ کو ایک اور جو ذرائع سے خبر آئی ہے وہ تفصیلات شیر کرنے جا رہا ہوں پاکستانی امبیسی ریاض نے یہ علامیہ جاری کر دیا ہے کہ وہ تمام پاکستانی افراد اسی طرح سے غیر ملکی افراد کے لئے بھی یہی حکم نامہ ہے کہ جو کہ اکامہ ہولڈر ہیں ایکزیٹ رینٹری ویزے پر وہ اپنے ملکوں میں گئے تھے فلائٹس بند ہو گئیں اور وہ واپس نہیں آ سکے تو دو طریقے سے وہ سعودی عرب میں آ سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر ان کا اکامہ باقی ہے اور اس کے بعد ان کا اپنے کفیلوں سے رابطہ ہو جاتا ہے تو کفیلوں کو چاہیے کہ ان کا ایکزیٹ رینٹری ویزے کی میاد یعنی اس میں ایکسٹینڈ کر دیں جب تک وبائی مرز کا خاتمہ نہیں ہو سکتا تو اس کے بعد وہ اچانک جیسی ہی اعلامیہ جاری ہوگا تو وہ واپس آ جائیں گے اصل پوائنٹ یہ ہے کہ وبائی مرز کا خاتمہ یہ پاکستانی امبیسی یہ بات دوبارہ سے دوہر آ رہی ہے دوسری بات پاکستان امبیسی ریاض نے یہ کی ہے کہ اگر اکامہ کی مدد ختم ہو گئی یعنی آپ کا اکامہ ختم ہو چکا ہے سعودی وزارت سہت کی طرف سے کرونا وبا کے خاتم ہونے کے اعلان کے بعد ایسے تمام غیر ملکی افراد ان کو ایک مہینے کی محلت دی جائے گی کہ آپ سعودی عرب میں آ جائیں آپ کے اکامے بھی رینیو ہو جائیں گے اور آپ کا ایکزیٹ رینٹری ویزا جو ختم ہو چکا ہے وہ وزارت سہت کے اس اعلامی کے بعد دوبارہ سے رینیو کر دیا جائے گا کہ وہ غیر ملکی اب سعودی عرب میں آ سکتے ہیں ایک مہینے کا ٹائم دیا جائے گا سعودی وزارت سہت کے تحت کام کرنے والے پاکستانی ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف اس پبندی کے اندر شامل نہیں ہیں وہ آ سکتے ہیں لہٰذا یہ دوسرے چینل سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ غیر ملکی افراد جو اپنے ملکوں میں گئے ہیں وزارت سہت جب تک وبای مرز کرونا کے خاتمے کا اعلان نہیں کرتا انٹرنیشنل فلائٹس چلنے کے باوجود غیر ملکی افراد جو چھٹی والے وزے یعنی ایکزٹ رینٹری وزے پر گئے ہیں وہ واپس نہیں آ سکیں گے یہ کچھ اہم معلومات آئی تھیں دوستو جو فوراں آپ سے شیئر کی گئی ہیں کیونکہ وقت پر خبر مل جائے وہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے ویڈیو کو دیکھ کر لائک اور شیئر لازمی کر دیگا تاکہ دوسرے بھائی بھی یہ معلومات جان سکیں اسلام علیکم